بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹریڈنٹس ہاں آئیو آل امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے لیٹس سٹارٹ ایور ماس ورک اوپن ایور بوکس لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹائپس آف سیٹ سٹارٹ کروا دیا تھا اور بتایا تھا کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپس آف سیٹ ہمارے پاس ٹوٹل نائن ٹائپس آف سیٹ ہیں جس میں سے میں نے آپ کو فائنائٹ سیٹ انفینٹ سیٹ ایمٹی سیٹ سنگلٹن سیٹ ایکوال سیٹ یہ فائف میں آپ کو کروا چکی ہوں امید ہے آپ سب نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ اتار لیا ہوگا اور اس کو یاد کر لیا ہوگا آج ہم لوگ کارڈینل نمبر ایکوالنٹ سیٹ سب سیٹ سپر سیٹ پرابر اینڈ ایم پرابر سب سیٹ کریں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کارڈینل نمبر دہ کارڈینل نمبر آف آ فائنائٹ سیٹ ایس دہ نمبر آف دیسٹینکٹ ایلیمنٹ این دہ گیون سیٹ فار ایزیمپل سی ہمارے پاس ہے ای بی سی ڈی ہمارے پاس کارڈینل نمبر سیٹ میں فائنائٹ سیٹ میں فائنائٹ سیٹ اس وچہ سے کہ جس کی لیمٹ ہمیں معلوم ہو اس سیٹ میں نمبر آف ایلیمنٹس کو کارڈینل نمبر کہا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ سی سیٹ موجود ہے اے بی سی ڈی اس میں ہمارے پاس فور ایلیمنٹس ہیں یہ جو فور ہے یہ ہمارے پاس کارڈینل نمبر ہے ہم اس کو ن سے رینوڈ کرتے ہیں شو کرتے ہیں ن ریکٹ سی مین یہ جو سیٹ ہے سی اور اس ن نمبر کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنے نمبر ہیں اس میں ایلیمنٹ کی تعداد کتنی ہے فور فور ہمارے پاس ہے کارڈینل نمبر اس سیٹ کا کارڈینل نمبر ہمارے پاس ہے فور دھا کارڈینل نمبر آف افائنائٹ سیٹ اس دھا نمبر آف ڈیسٹنکٹ ایلیمنٹ ان دھا گیون سیٹ ڈیون سیٹ میں ہمارے پاس جو سیٹس ہیں ڈیسٹنکٹ مین جو الگ الگ ہمیں ڈیے میں ہیں ان سیٹس کو ان کے نمبر کو کارڈینل نمبر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکویلنٹ سیٹ ایکویلنٹ سیٹ two سیٹس are set to be ایکویلنٹ if the number of elements both the sets are equal ہمارے پاس دو ایسے سیٹ جس کے number of elements equal ہوں ان کو ایکویلنٹ سیٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے a one two three one two b one three mean سیٹ a میں بھی ہمارے پاس two elements ہیں سیٹ b میں بھی ہمارے پاس two elements i mean اس کا جو coordinate number ہے set a coordinate number b2 ہے اور set b ka coordinate number b2 ہے دونوں equal ہیں that's why it is equivalent set two sets are set to be equivalent if the number of elements the number of elements both sets are equal دونوں set کے number of elements جب equal ہوں گے تو وہ ہمارے پاس equivalent set کہلائے گا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں subset and superset set a is a subset of set b for example ہمارے پاس two sets set a one two b one two three تو set a subset ہے set b کا if each element of set a is also an element of set b subset کسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو sets given ہے a set ہے ہمارے پاس one two اور b set one two three تو اس a کے یہ element ہے one two یہ set b میں بھی موجود ہے one two اس وجہ سے یہ a set b کا subset ہے چونکہ یہ دونوں number element اس set میں موجود ہے اس وجہ سے a subset ہے b کا اور اس کو ہم لوگ اس symbol سے denote کرتے ہیں a subset of b ٹھیک ہے b is a super set of a as set b contains set a اب ہمارے پاس b ہے یہ a کا super set ہے کیوں ہے یہ super set کیونکہ یہ a کے دونوں element اپنے اندر موجود رکھتا ہے اس وجہ سے بھی a super set ہے کوئی بھی ہمارے پاس دو set ہوں تو اگر ایک set کے element دوسرے set میں موجود ہوں تو پہلا والا set دوسرے set کا subset ہوگا اور دوسرا set پہلے set کا super set ہوگا تو اس کی definition ہمارے پاس کیا آئی the set a is a subset of set b if each element of set a is also an element of set b کیونکہ set a کے element set b میں موجود ہے اس وجہ سے set a set b کا subset ہے اور set b set a کا super set ہے کیونکہ وہ set a کے تمام element اپنے اندر موجود رکھتا ہے تو وہ ہمارے پاس super set ہوا a کا اس کو ہم اس symbol سے denote کرتے ہیں super set کو اب آجاتے ہیں number 9 پہ 9 ہمارے پاس ہے proper and improper subset if a is a subset of set b اگر ہمارے پاس a b کا subset ہے then set a does not contain one element of set b اگر ہمارے پاس set a کے 3 elements ہیں a e i اور set b کے ہمارے پاس a e i ou u 5 elements ہیں تو یہ set a کے جو 3 elements ہیں یہ set b میں موجود ہیں اس وجہ سے set a set b کا subset ہے اب proper subset یہ کیوں نہیں ہے یہ proper subset کیسے ہے کہ ہمارے پاس a proper subset ہے b کا کیونکہ b کے یہ جو element ہے o and u یہ اس میں موجود نہیں ہے mean mean کوئی ایک element اگر a کے element b میں موجود ہے اور b کے set میں کوئی بھی ایک element موجود نہیں ہے a میں تو وہ اس کا proper subset کہلائے گا اس کو ہم اس symbol سے denote کرتے ہیں if a is a subset of set b then set a does not contain one element of set b then set a is called proper subset if there is at least one element in b not contain اگر set a کا کوئی element b set b میں exist نہیں کرتا تو وہ proper subset ہوگا set a کا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں improper subset کی طرف improper subset جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ proper subset میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس a set میں جو element ہے وہ b میں کوئی ایک element زیادہ ہو جاتا ہے mean a کے جو تین element ہیں وہ b میں موجود ہے لیکن اس کا ایک element بچ جاتا ہے جو a میں نہیں ہے تو وہ اس کا proper subset کہلائے گا اور اگر اگر ایک 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 ایلیمنٹ بی کے تین ایلیمنٹ میں موجود ہے کوئی بھی number extra نہیں ہے اس میں تو وہ اس کا improper subset کہلاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر proper subset میں ایک extra number ہونا چاہیے بی کے set میں تو وہ اس کا proper subset ہوگا اور اگر equal ہے تو وہ اس کا improper subset ہوگا اب میں نے آپ کو یہ باقی چار types of set کروا دی ہیں آپ اس کو بھی اپنی notebook پر note کر لی جی گا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لی جائے گا take care and اللہ حافظ